اب ہم شروع کرتے ہیں یونس علیہ السلام کا قصہ یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے ان کا قصہ قرآن کریم میں ایک انوکھا قصہ ہے آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے آپ کا ایک نام زننون بھی ہے یعنی مچھلی والے اننون کا مطلب ہے مچھلی اسی طرح آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف مبوس کیا گیا اس بستی کا نام نینوہ تھا یہ عراق کے شمال میں واقع تھی موصل کے بل مقابل تھی ان دونوں کے درمیان دریائے دجلہ واقع تھا موصل دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا جبکہ اس کے بالکل سامنے نینوہ کی بستی تھی امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے نینوہ کے بارے میں اور ان آثار و باقیات کے بارے میں لکھا ہے جو ان کے زمانے میں موجود تھی وہاں کچھ بدھ تھے جو اوندھے مونگرے پڑے تھے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نینوہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا سورت السافات آیت ایک سو انتالیس میں ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے آگے اللہ آیت ایک سو سنتالیس میں فرماتے ہیں وَأَغْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ اور ہم نے اسے ایک لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا یعنی ان کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی رہا یہ سوال کہ لاکھ سے کتنے زیادہ تھے اکثر علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ وہ ایک لاکھ سے قریباً بیس ہزار زیادہ تھے اس طرح بستی والوں کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تھی اور یہ سب کے سب کفر پر تھے یونس علیہ السلام انہیں سال ہا سال دعوت دیتے رہے لیکن وہ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے پھر انہوں نے سیدنا یونس علیہ السلام پر ظلم و جبر شروع کر دیا انہیں دھمکیاں دیں مسائب و آلام سے دوچار کیا مطلب یہ کہ جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا آخر آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ فلان دن تم پر عذاب آ جائے گا پھر خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے جبکہ اللہ تعالی نے انہیں متعین دن کی محلت دینے کی اجازت تو دی تھی لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا جب آپ نے انہیں یہ محلت سنائی تو خود غصے کی حالت میں بستی سے نکل گئے سورہ انبیاء آیت ستاسی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَغَنَّ أَلَّنَّ قُدِرَ عَلَيْهِ مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے اس آیت کی تفسیر میں امام راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالی اسے پکڑنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ آدم کافر ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا آج رات قرآن کریم کی چند آیات کے معانی میں میں علچ کر رہ گیا ہوں مجھے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا کہ اس الجھن سے کس طرح نکلوں مجھے بس آپ ایسے نظر آتے ہیں جو ان آیات کا مطلب بتا سکتے ہیں کم از کم میں ان آیات کی تفسیر اور تعبیر نہیں سمجھ سکا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا وہ کون سی آیات ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یونس علیہ السلام کا یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالی ان پر قدرت نہیں رکھتے یہ سن کر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد یہ نہیں یہ لفظ قدر یہاں تنگی کے معانی میں آیا ہے قدرت اور طاقت رکھنے کے معانی میں نہیں اللہ تعالی نے قدر بمانہ تنگی اور قدر بمانہ قدرت دونوں کا استعمال کیا ہے تنگی کے معانی کی مثال سورة الطلاق آیت نمبر سات میں ہے اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حیثیت کے مطابق دے تو اس آیت میں بھی یہی معانی مراد ہے کہ انہوں نے گمان کر لیا ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اگرچہ وہ اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر نکل کھڑے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ ان پر تنگی نہیں کریں گے کیونکہ وہ اللہ کے ایک معزز نبی اور رسول ہیں اور ان کی قوم کے لوگ اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب کے مستحق ہیں انہی پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے اس عذاب کی خبر انہیں پہلے ہی سنا دی گئی ہے اور محلت دے دی گئی ہے مگر وہ خود اگرچہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہی چلے آئے ہیں پھر بھی انہیں سرزنش نہیں کی جائے گی اور وہ کسی گرفت میں نہیں آئیں گے اللہ تعالی ان کے لئے کوئی تنگی نہیں فرمائیں گے اللہ تعالی سورة الانبیاء آیت ستاسی میں فرماتے ہیں اس نے خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے مطلب یہ کہ ہم انہیں کوئی سزا نہیں کریں گے اور ان پر کسی طرح کی تنگی نہیں کریں گے اور وہ سمندر کی طرف چل دئیے انہی دنوں میں عذاب الہی کی کچھ علامات نینوہ بستی پر ظاہر ہونا شروع ہو گئیں ایک بہت بڑا سیاہ بادل ان کی طرف بڑھنے لگا اس بادل میں آگ کے شولے دکھائی دینے لگے ان لوگوں نے یہ بادل ان متعین دنوں میں سے پہلے ہی دن دیکھ لیا اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا اور جو عذاب سیدنا لوت علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا وہ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے وہ بستی ان کی بستی کے قریب ہی تھی اس لیے وہ ڈر گئے ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے تم پر بھی یہ نازل ہو کر رہے گا جلدی کرو سب جمع ہو جاؤ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے بلکل سچ فرمایا تھا اللہ کی قسم یہ بلکل وہی عذاب ہے تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پاسکو گے اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے آئے لیکن سیدنا یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے ان کی عدہ موجودگی میں یہ سب کے سب یعنی ایک لاکھ بیس ہزار افراد ایمان لے آئے انہوں نے پیون لگے کپڑے پہنے اور اللہ کے حضور آجزی انکساری اور آہزاری شروع کر دی رونے لگے اللہ سے بخشش مانگنے لگے پھر اسی حالت زار میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل آئے ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا سب اپنی اپنی جگہ پر یعنی ماں اپنی جگہ پر اور بیٹا اپنی جگہ پر آہزاری کرنے لگے تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے یہ عذاب تین دن تک ان کے سروں پر منڈلاتا رہا اور یہ بھی مسلسل آہزاری کرتے رہے اپنی آجزی ظاہر کرتے رہے معافیہ مانگتے رہے آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرما دیا اور عذاب کو ان سے پھیر دیا اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت اٹھانوے میں فرماتے ہیں چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کے لئے فائدہ مند ہوتا سوائے یونس کی قوم کے مطلب یہ کہ سابقہ امتوں میں سے کسی کے بارے میں یہ سننے میں نہیں آیا کہ پوری قوم ایمان لے آئی ہو تمام بستیوں میں ایک بھی بستی ایسی نہیں تھی بس ایک یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت اٹھانوے میں فرماتے ہیں لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الہ حین جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا مطلب یہ کہ ہم نے انہیں دنیاوی زندگی کا لطف اٹھانے کا موقع دیا اب اس قوم پر قیامت کے دن تک عذاب نہیں اترے گا علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بستی کے تمام باشندے کسی نبی پر کبھی ایمان نہیں لائے یا تو سب نے کفر کیا یا پھر اکثر نے کفر کیا لیکن یونس علیہ السلام کی قوم واحد ایسی قوم ہے جو تمام کی تمام عذابِ الہی کے آثار دیکھ کر ایمان لے آئی سابقہ ادوار میں جتنی بھی بستیاں گزریں ان میں اہلِ ایمان کے ساتھ یا تو کفار رہے ہیں یا ان میں منافقین بھی رہے ہیں سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے وہ سب کے سب کافر تھے پھر سب کے سب ایمان لے آیا یہ اللہ تعالیٰ کے اجائبات میں سے ہے اور اس کی قدرت اور رحمت کی نشانیوں میں سے ہے اب دوسری طرف کی سنیئے یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا آپ تو غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے آپ ایک کشتی کی طرف آئے اس میں سواریاں اور ساز و سامان لڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ سورة الصافات آیت 140 میں فرماتے ہیں اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے کشتی روانہ ہوئی موجیں اٹھیں سمندر میں تغیانی آئی یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے کہنے لگے بوجھ ہلکہ کرو اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو چنانچہ انہوں نے اپنا اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی اب وہ کہنے لگے کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے ورنہ یہ ڈوب جائے گی جلدی کرو قرآ ڈالو جس کے نام کا قرآ نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ اور بار بار یہ عمل دھہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے چنانچہ قرآ ڈالا گیا کہنے لگے نہیں یہ تو ایسے نہیں ہیں ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشانات ہیں انہیں رہنے دو پھر قرآ ڈالو چنانچہ پھر قرآ ڈالا گیا پھر انہی کا نام نکلا سب نے تعجب کیا تیسری مرتبہ پھر قرآ ڈالا گیا اس بار پھر یونوس علیہ السلام ہی کا نام نکلا